ملوہ اور مٹی کے نیچے دبنے سے مرے دونوں مزدوروں نندہ رام ایک وال جوسریہ اور پپو رام نائک بیس رولی کا صبح تک پوسٹ مارٹم نہیں ہو پایا مرتک کے پریجنوں کے ساتھ مزدور نیتہ بنسیلال حریرام رامچندر ملینڈا سورندر ملینڈا کامریڈ نارینڈ رام اور جن پرتنی دی سرپنچ شرون رام رلیہ بیس رولی جوسریہ سرپنچ راتھوڑ آدھی پرتیک مرتک کے پریوار کو بیس بیس لاکھ روپے معاوجہ دلوانے کی مانگ پر اڑے رہے پنچہ سمیتی پریسر میں بڑی سنکھیا میں شمک اکھٹے ہیں سمجھو تانی ہونے کی صورت میں مقرانہ ودائک روپارام مراوتیہ بھی مزدوروں کے بیچ پہنچے ودائک روپارام مراوتیہ نے جلہ کلیکٹر ناغور کو فون کر گھٹنا کرم سے اوگت کروایا اور کہا کستانی پولیس اور پرشاسن ستہ پکش اور ویاپاریوں کے دبابے ہیں دو دن سے مزدوروں کے شعب پڑے ہیں سیکڑوں مزدوروں کے گھروں میں کل سے چولا نہیں جلا مزدور یونین سے جڑے نیتاؤں نے بتایا کہ خان عوید روب سے اے سرکشی چل رہی ہے یہاں مزدوروں کی موت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ودائک روپارام مراوتیہ نے خان ویل فیر سوسائیٹی کلیسٹر کمیٹی پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ سمیتی مزدور ہیتوں کے اقلاق کام کر رہی ہے مزدور کی موت پر خان شمک خان مالک شمک پریوار کو معاوجہ راسی دینے کو تیار ہے لیکن کلیسٹر سمیتی اور کچھ راجنیتی لوگ سمجھوتے میں بادک بنے ہیں پہلے بھی مزدور کی موت پر بیس سے تئیس لاکھ کا معاوجہ دیا گیا تھا تو اب ایسا کیوں ودائک مراوتیہ نے کہا کہ مزدور کو دھرم جاتی سماج کے نام پر نہیں بانٹیں سمانتا کا بیوار کریں ودائک مراوتیہ نے کہا کہ وہ مزدوروں کے ہیتوں کے لئے ان کے ساتھ ہیں مزدور کی موت پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے ودائک مراوتیہ نے کل اپخند عدکاری کاریلے کے شمک ہزاروں مزدوروں کے ساتھ انہیں نیائے دلانے کے لئے دھرنا پردیشن پر بیٹھنے کی چیتا ہونی تھی ہے اس بیچ مکرانہ ماربل خان مزدور ویل فیر سوسائیٹی کے ادھیکس دیپک بنسل، اپادیکس، روان سنگ جوہان، سچیو ایڈوکیٹ، عبدالرہمان راندھر، سیٹ، رمجان راندھر، پارشد، عمر سی چودیا آدھی نے مرتک کے پریوار سے سمجھائز کر انہیں بتایا کہ کھان مالکوں مزدور پریواروں کے ہیتوں سے نزدیکی سے جڑے ہیں وہ ان کے سکدوں کو تکلیف میں ہر سمیں ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی کہا کہ کوئی کھانداری نہیں چاہتا کہ ان کی آن درگٹنا ہو وہ اپنی اوڑ سے سرکسہ کا دھیان رکھتے ہوئے کام چلاتے ہیں ادھیکس دیپک بنسل نے مزدور پریواروں کو سوسائیٹی دورہ نرداریت معاو جارہ سی دس لاکھ روپے پرتی مرتک دینے کی پیسکس کی اس پر جوسری سرپنچ، پرمارام باکر اور بیس رولی سرپنچ شمدرام رلیہ نے معاو جارہ سی 21 لاکھ دلوانی کی مانگ کی معاملہ بڑھتا دے خان مالک چوہان نے پرتی مرتک کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے دینے کی سہمتی دی اس پر مزدور نیتا اور جن پرتی ندیوں نے کہا کہ جب یہ پندرہ لاکھ ترک پہنچے ہیں تو معاوجے کی رقم 20-20 لاکھ دیں تب ہی شوک کو اسپتال سے اٹھائیں گے اس دوران سرکالی اسپتال میں کافی لوگ اکٹا ہو گئے اور بھیڑ بڑھتی دے کر مزدور درکھرنا میں کھان درکھرنا میں کیا محول ہے کیا کھڑا جاؤ گی کیا بات چیز ہو چل رہی بھی برا حال ہے کھاؤں کیا پورا گواں کی اسکتی بہت کناب ہے تو کیا وارتہ چل رہی بھی سن رہے گے سن رہے گے کوئی حال تک تو کوئی سن رہی نہیں ہو رہی مزدور لوگیں ہو رہے ہیں سن لوگ ہیں بیٹھے ہیں مزدور لوگ ہیں باقت اللہ پر بڑھتی دیار ہے